بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب تو امپورٹیڈ حکومت اقتدار بچانے کے لیے تمام تر حربے اپنائے ہوئے ہیں وہیں دوسری جانب ایک بہت اہم خبر سامنے آئی ہے اہم ترین معاملات تیہ ہو چکے ہیں اور کپتان نے بھی بلاخر حامی بھار لی ہے معاملات اب پیچیتگی کی بجائے حل ہونے کی جانب بہت تیزی سے گامزن ہے اور اس حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس ہیں جبکہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے امریکہ سے ہنگامی رابطہ کیا ہے یہ رابطہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہے اور پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ جو اس وقت سر پر ہے اس سے پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے آرمی چیف نے ہنگامی رابطہ کیا ہے بہت سے سوالات ہیں بہت سی ڈیٹیلز ہیں اور بہت کچھ اس معاملے پر ڈسکس ہونا ہے لیکن اس کے ساتھ جو اہم ترین ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ نے ہامی بھار لی ہے اور کپتان کے آگے اسے سرنڈر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے بھی واضح اشارہ دیا ہے امپورٹڈ حکومت کو لانے والے تمام تر سٹیک ہولڈرز چاہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوں وہ اب ان سے ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں اب معاملات میں ڈرامائی انداز میں تبدیلیاں بھی ویٹنس کی جائیں گی کیونکہ یہ صورتحال اتنی آسان نہیں ہے جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے انہوں نے نیریٹیو تو بنانا ہے کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچانی ہے لیکن سیاست کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ڈالر کا فری فال جاری ہے اور پاکستان کا برا حشر ہو چکا ہے لیکن ان کے جو اجلاسات ہو رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ سیاست کیسے بچائیں عمران خان کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے اور اس سے یہ خود ایکسپوز ہو کر رہے گئے ہیں اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے ہائی ڈیفالٹ رسک پر ممالک ہیں ان میں پاکستان چوتھے نمبر پر ہے اب اس سب میں ایک جانب تو یہ سویلین سپر میسی کی باتیں کرتے ہیں اور کپتان پر تنقید کرتے ہیں کہ اس کو فوج نے سہارا دیا ہوا ہے فوج کی بساکیاں ہیں اسٹیبلشمنٹ اس کی مدد کرتی ہے باہر سے پیسے لے کر آتے ہیں وغیرہ وغیرہ مگر اب ان کی ناہلی کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے کیونکہ یہ اس وقت معیشت پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس ساری صورتحال میں مرتا کیا نہ کرتا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی جانب سے اہم ترین سٹیٹمنٹ آئی اور یہ ان کا موقف دیکھ لیں کدھر گئی ان کی سویلین سپر میسی کدھر گیا یہ بیانیاں کے ادارے اپنا کام کریں مطلب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح کتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں اب پاکستان کو معاشی بہران سے نکالنے کے لیے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو متحرک ہونا پڑا ہے اور انہوں نے امریکی ڈپٹی سیکرٹی سے فون پر بات چیت کی ہے اور آئی ایم ایف پروگرام کا عمل تیز کرنے کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کرزے کا عمل تیز کیا جائے اور وائٹ ہاؤس آئی ایم ایف کرز کی جلد فراہمی کے لیے دباؤ ڈالے ناظرین اکرام باضح رہے کہ آئی ایم ایف نے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر پاکستان کو دینے کی منظوری دے رکھی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق آرمی چیف معاشی بہران سے نکلنے کے لیے اس سے قبل خلیجی ممالک اور برادر اسلامی ممالک سعودی عرب یو اے ای اس کے علاوہ چین اور دیگر دوست ممالک سے بھی رابطہ کر کے ان سے تعاون کی درخواست کر چکے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ یہ سب کچھ آرمی چیف کو کرنا پڑھ رہا ہے اس میں کتنی نائلی ہے اس اتحاد کی اس بھانمتی کے کمبے کی جسے پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے ہمارے مقتدر حلقوں سے یقیناً اچھے رابطے پوری دنیا کے ہیں لیکن کوئی بھی ان پر اتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عالمی طاقتوں کو گرنٹیاں چاہیے ہوتی ہیں پھر آپ دیکھ لیں کہ چائنہ نے آرمی چیف کو بلالیا شی جن پنگ نے ون آن ون آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے ملاقات کی لیکن شہباز شریف کو نہیں بلایا شہباز شریف منتیں کرتے رہے کہ میں وزیراعظم بن گیا ہوں مجھے دورہ چین کرنا ہے ہر وزیراعظم کرتا ہے انہیں تو سعودی عرب نے بھی گھاس نہیں ڈالی اس کے بعد آرمی چیف کو سعودی عرب جانا پڑا جب ان کو ایوارڈ دیا گیا پھر اس کے اندر بہت سے معاملات تہہ ہوئے اور آئی ایم ایف پروگرام کے بعد بیل آؤٹ پیکج ملنا ہے بہت سے ممالک کی طرف سے تو یہ تمام چیزیں ایک واضح اشارہ ہیں کہ یہ صرف اور صرف زد اور انا کی خاطر پاکستان پر مسلط ہیں اقتدار کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور ملک کی معیشت کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے اور یہاں پر آرمی چیف نے آئی ایم ایف پر امریکی دباؤ کی جو درخواست کی ہے وہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ نہ کرے اگر پاکستان ہی نہیں رہتا تو پھر کہاں پر ان کی سیاست جائے گی یہ چیزیں بڑی واضح ہیں اور بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک جانب تو امران خان نے کچھ پولیٹیکل معاملات پر حامی بار لی ہے اور وہیں دوسری جانب امریکہ کی طرف سے بھی بڑا واضح اشارہ آیا ہے انڈیکیٹر آیا ہے کہ کس طرح سے آگے چیزوں کو لے کر چلنا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ چین نے بڑا واضح طور پر پاکستان کو انڈائریکٹ پیغام بھیجا ایک تو شہباز شریف کو دورے پر نہ بلوا کر اس کے ساتھی ساتھ چین نے پاکستان کے حوالے سے ٹونٹ کیا کہ امریکی ممالک کہ ایشیای ممالک امریکی دباؤ کو مسترد کریں ان کے آلائکار یا ان کے پٹھو نہ بنیں آپ دیکھ لیں کہ شاہ محمود قریشی کو جو کوئی عوضہ بھی نہیں رکھتے انہیں چائنہ اور ترکی نے بلایا سعودی عرب نے شہباز شریف کو کوئی پیکج نہیں دیا یو اے ای میں انہیں وہ پروٹوکول ہی نہیں دیا گیا جو عمران خان کو دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ روس کا آپ کو پتا ہے کہ وہ اس وقت کیا سوچتا ہے اب امریکہ بھی امریکہ کے بارے میں آپ نے دو تین چیزیں سمجھ لینی ہیں امریکہ کا پاکستان کے بغیر گزارہ نہیں ہے پاکستان کے سٹیٹیجک لوکیشن ہے پاکستان کی امپورٹنس ہے ایٹمی طاقت ہے اور اس کے اندر امریکہ نے یہ بات ریالائز کر لی ہے بلاخر کے جو مرضی ہو جائے عوام اس رجیم چینج آپریشن کے سامنے دیوار بن چکی ہے اسی لیے ان کے دپارٹمنٹ آف سٹیٹ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم پاکستان کی کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں یعنی کوئی بھی آ جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہم اچھے تعلقات رکھنے کے لیے تیار ہیں اب حارون الرشید نے بھی اس حوالے سے خبر دی ہے کہ امریکہ نے اب واضح اشارے دینے شروع کر دیے ہیں کہ ہمیں عمران خان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں لے آئیں عمران خان کو واپس تو یہ ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے آئی ایم ایف بھی کہہ چکا ہے کہ بھیجیں اس نظام کو ہم نگران سیٹ اپ سے بات کرنے کو تیار ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں جبکہ دوسری جانب عمران خان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے قبل از وقت انتخابات فوری انتخابات فری اینڈ فیر الیکشنز جس کے اندر چیف الیکشن کمیشنر گھر جائیں اور ایک ایسا الیکشن کمیشن آئے جو کہ سب کو قابل قبول ہو نونلی کو بھی قابل قبول ہو پی پی کو بھی جی ایو آئی کو بھی اے این پی کو بھی ایم کو ایم کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی اور جب اس الیکشن کمیشن پر سب اعتماد کا اظہار کریں تو پاکستان میں ووٹنگ ہو اور جب الیکشنز ہوں تو جسے عوام لائے وہ آ کر سارے اہم فیصلے کریں اب آپ ایمپورٹڈ کو ذرا سائیڈ پر رکھ لیں یہ ہوتے کون ہیں یہ سب کرنے والے لیکن ایک جانب تو معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں کہ کیونکہ معیشت خراب ہوتی جا رہی ہے اور معیشت کے لیے مساق کے معیشت سائن کرنا اس وقت بہت ضروری ہے معاشی پولیسیوں میں تسلسل ضروری ہے تو ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ امران خان نے اپنی ویلنگ نیس ظاہر کی ہے کہ ٹھیک ہے آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی حامی بھریں ہم پاکستان کی خاطر مساق کے معیشت کرنے کے لیے تیار ہیں اور میرے نزدیک امران خان کو مساق کے معیشت ضرور کرنا چاہیے دیکھیں کرکٹ میں نیوٹرل امپائر کون لائیا امران خان پاکستان کے اندر لوٹا کریسی سپریم کورٹ کے ذریعے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کس نے کروائی امران خان نے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے آتے ہی اپنے اپنے ایکسپیریمنٹس کیے اور اچھی خاصی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا تو ایک مساق کے معیشت کر کے امران خان ان کے آگے بند بان سکتے ہیں تاکہ یہ ملکی معیشت کا بیڑا غرق نہ کریں اور وہ ایک ڈائریکشن میں چلتی رہے تو یہ تو مکمل فیل ہو چکے ہیں آرمی چیف کو وہاں پر امریکہ سے معیشت کی خاطر رابطے کرنے پڑ رہے ہیں تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں سویلین سپر میسی کے نعرے لگانے والوں کو اب چاہیے کہ بوریا بستر گول کریں اور عزت کے ساتھ اپنے گھر چلے جائیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے